موسیقی نمشکار سبلائم نیوز میں آپ کا سواگت ہے دوستو جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیس میں پورے دیس میں کیا محول بن گیا ہے یہ کسان کے اندولن کو لے کر بھی اور جو قانون بنایا ہے ان کا مین جو مدہ ہے وہ کہیں بھی رکنے نہیں جا رہا ہے اور اس کا نتیجہ آپ دلی اور دلی کے آس پاس میں جو بورڈر کے علاقے ہیں یو پی میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں ویجول کے ذریعے آپ کو دکھانے والا ہوں اور ساتھ ساتھ ایک اور خبر آ رہی ہے کہ کس طریقے سے دلی میں کیجری وال نے کس طریقے سے اپوس کیا ہے اس کا اور کس طریقے سے سی بی آئی کا پروسس ہوا ہے میں یہ بھی آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے ایوی ایم مشین کا گھٹالا کیا یعنی ایوی ایم مشین کو کس طریقے سے جیو ٹاور سے کنیکٹ کیا یہ خبر آ رہی ہے سامنے اور کس طریقے سے ووٹنگ میں کھیل ہوا ہے اب تک جب سے یہ بی جے پی کی سرکار آئی ہے اور پنجاب میں کسان بھائیوں نے جیو کے ٹاور کو کھاڑ پھینکا اور اس کے وائرس کو کٹ دیئے اس لئے وہ ہیک نہیں ہوئی اور وہ فیل ہو گئے یعنی فیل ہوئی بی جے پی سرکار اور فائدہ ہوا ہے کانگریس کو جبکہ کانگریس نے وہاں پہ کچھ کام نہیں کیا ہے میں آپ کو کلیر کرنا چاہوں گا کہ کانگریس کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے یہ ہوتا ہے کسی بھی ایک چیز کا ایکشن اور ریاکشن تو وہی ہوا ہے کہ ان کے ایکشن اور ریاکشن میں فائدہ کانگریس کا ہو گیا کیونکہ بی جے پی کا سبسٹیٹ کانگریس مانا گیا اور کیونکہ بی جے پی نے کسان آندولن یعنی کسان بھائیوں کے جو یہ بل پاس کیا ہے اس کو کینسل کرنے کے لیے اس کو تبدیل کرنے کے لیے ماننے کو تیار نہیں تھی اس کا ریاکشن پنجاب میں انہوں نے کر کے دکھا دیا اور کس طریقے سے جیو کے ٹاور کو انہوں نے دھوست کیا توڑا پھوڑا ڈسکنیک کر دیا اور ڈسکنیک کرنے کی وجہ سے انہوں نے جو EVM لگایا تھا وہ فیلڈ ہو گیا اور ان کی مطلب ایک طرف سے ایک لائن سے ان کا سپڑا ساف ہو گیا ان کا کھاتا کھلنا مشکل ہو گیا اور اس سب کا کریڈٹ جاتا ہے صرف اور صرف کسان بھائیوں کو ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کس طریقے سے دلی سرکار نے اس آندولن کو کیا ایکشن لیا اور آنے والے 28 تاریخوں کس طریقے کا آندولن ایک کسان بھائیوں کا بس آپ بنے رہیے اور پہلے سب سے پہلے یہ آپ ویڈیو دیکھئے کہ کس طریقے سے ٹاور کی کہانی بن گئی ہے یعنی کہ جیو ٹاور نے کیا کھیل کھیلا ہے EVM ماشین کو ہیک کرنے کا یہ چرچہ دیکھئے اب آپ کو سمجھ میں آیا کچھ سمجھ میں آیا یہ سارا کھیل جو EVM کا گھوٹالا ہے یہ جیو ٹاور سے چلتا ہے یہ جیو کے نیٹورک سے چلتا ہے یہ EVM جو ہیک ہوتی وہ جیو کے کنیکشن سے ہوتی تھی جب وہاں سے ٹاور ہی اکھار ڈالے تو EVM کیسے ہیک ہوتی یہ سارا کا سارا شرے جاتا ہے میرے بھارت کے انداتا کو کہ وہ کتنے عظیم ہیں انہوں نے ذرا سا کہا کہ ہم جیو کا بائیکوٹ کریں گے اور دیکھو پنجاب میں بی جے پی پانی پی گئی کچھ بھی نہیں انڈا زیرو زیرو سیٹ نکالی اس نے اور اب وہی بی جے پی والے جو حلق پھارتے تھے نہیں نہیں EVM میں گھوٹالا نہیں ہوتا اور کانگریز لگاتار پورا بھارت لگاتار سن 2014 سے کہہ رہا ہے کہ EVM میں گھوٹالا ہو رہا ہے تو نہیں کوئی گھوٹالا نہیں ہو رہا ہم تو اپنے بیس پہ آ رہے ہیں مودی جی اپنے بیس پہ آ رہے ہیں ہم پورے بھارت کو ڈیجیٹل کر چکے ہیں جاب دے چکے ہیں آج انہی بی جے پی کے ٹکے ٹکے کے جو نیتا ہیں وہ چلم چلی مچا رہے ہیں کہ پنجاب میں EVM ہیک کر دی گئی اور ثبوت کیا دے رہے ہیں بھئی میرے محلے والوں نے قسم کھائی تھی کہ انہوں نے ہمیں ووٹ دیا بی جے پی کو ووٹ دیا لیکن ہمیں نو ووٹ ملے ہمیں دس ووٹ بھی نہیں ملے ہمارے محلے کے بیس ووٹ تھے وہ کہاں گئے کیسا لگا کیسا لگا زناتے دار تماشا میرے بھارت کے انداتا کا ابھی تو دیکھ دے جاؤ آگے آگے کیا ہوتا ہے یہ تو ابھی شروعات ہے پکچر ابھی باقی ہے اب آپ سوچیں گے کہ پنجاب میں شہد کانگریز نے بہت اچھے جھنڈے گاڑے ہوں گے جو وہاں پر کانگریز جیت گئی نہیں کانگریز نے وہاں کچھ نہیں کرا بینیفٹ ملا ہے کانگریز کو وہاں پر ٹوٹل کا ٹوٹل جو کام کرا ہے وہ میرے بھارت کے انداتا نے میرے بھارت کے کسانوں نے کرا ہے اب آپ کہیں گے انہوں نے کیا کام کرا ہے انہوں نے جیو ٹاور اکھاڑ پھیکے میرے بھارت کے کسانوں نے جیو ٹاور اکھاڑ پھیکے جیو ٹاور کا بائیکوٹ کرا جیو نیٹور کا بائیکوٹ کرا اور اس کا ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملا کہ بہا پر اس بار کانگریز جیت گئی ابھی دیکھئے کیجریوال نے جو مکمنتری دلی سرکار کے ہیں وہ کیا ایکشن لیا اس کے اوپر اور آگے ان کی کیا رہنیتی ہے وہ دیکھئے ہماری اگلی ریپورٹ میں ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے جا رہا کیا اسٹریٹمنٹ دیا ہے یہ پورے کریا کرم پہ اور پورے کارکرم پہ اور ساتھ ساتھ اٹھائیس فیبرری کو جو یہ بی جے پی کا خلاف جو کسان آندولن ہونے والا کس طریقے سے ایک اور نیا روپ لینے والا ہے دیکھئے یہ ہے ڈیلی ویڈھان سبا کے پراغن میں ان تینوں کالے کانونوں کے بارے میں کانسل بستار سے چرچہ ہوئی ہے میک لگ رہا ہے مہمانہ میک لگ رہا ہے بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ان کانونوں سے کسانوں کا فائدہ ہے لیکن ابھی تک وہ ایک یار یہ سارے کیامی لٹوں میں ڈھے دیں گا سارے بتا دیکھو کانری مینہ کام رہی ہے پانچرسان کسانوں کی جو کسانی ہیں وہ چلی جائے گی اور ہمارے دیش کا کسان اپنے کھیت میں مجھدور بننے کے لیے بے بس ہو جائے گا تو آج سب لوگوں نے ایک بار پھر سے کیندر سرکار سے مانگ کیا ان تینوں کانونوں کو ترنت واپس لیا جائے اور ایم ایس پی سبھی تیس فصلوں کو ایم ایس پی پہ خریدنے کی گارنٹی نی جائے اور ایم ایس پی جو ہے وہ سوامی ناثن ریپورٹ کے حساب سے لاغو کی جائے یہ سب لوگوں کی مانگے اٹھائیس تاریخ کو میرٹ میں بہت بڑی کسان مہا پنچایت ہے اور اس میں بھاری سنکھیا میں کسان موجود ہوں گے اور اس کے اندر بھی کسان مہا پنچایت کے اندر بھی ان تینوں کانونوں کے اوپر چرچہ کی جائے گی اور ان کو واپس لینے کے لیے کندر سکار سے اپیل کی جائے گی